اچھا جی یونٹ نمبر نائن کلاس نائن کا ماتھمیٹکس کا پارٹ نمبر تھری ہے ڈسٹنس اور میڈ فارمولا اپلوڈ کر چکے ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اس میں ہم شارٹ کورسنز ڈیفنیشن ڈیفنیشن میں آپ لوگوں کو یہاں سے کور بھی کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلی ہمارے پاس سیز جو ہے یہاں پہ ہے کوارڈینیٹ جیومیٹری اب کوارڈینیٹ جو یہ ڈیفنیشنز آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنی اچھا ڈسٹنس اور میڈ فارمولا میں کرا چکا ہوں ان کوئسٹنز کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد یہ ایم سی کیوز بھی میں کرواتا ہوں یہ ایم سی کیوز آتے ہیں لازمی ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایم سی کیوز نہیں چھوڑ سکتے ان کو آئیے ڈسکس کرتے ہیں جلدی سے ڈیفنیشنز کو ٹھیک تو کوارڈینیٹ جو میٹری کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ پلین جو میٹری کی ڈیفنیشن ہو گئی اور آگے کہتا ہے کہ کوارڈینیٹ جو میٹری کیا ہوتی ہے ہماری ڈیفنیشن تھی کوارڈینیٹ جو میٹری تو پلین جو میٹری کی بھی مل گئی ڈیفنیشن پلین پہ کسی جو میٹری کل شیپ کو سٹڈی کرنا تو کوارڈینیٹ جو میٹری کیا ہوتا ہے اس دہ سٹڈی آف جو میٹری کل شیپس ان کارٹیزین پلین کارٹیزین پلین کے اوبر جومیٹریکل شیپ کو سٹیڈی کرنا یعنی کارٹیزین پلین بنا کے کسی کوئی سکیر بنانا کوئی ریکٹینگل بنانا کوئی پیرللوگرام ڈرا کرنا اسے ہم کہتے ہیں جی کوارڈینیٹ جومیٹری لیکن آپ نے جومیٹری میں نہیں جانا زیادہ اس میں اس چپٹر میں سے ہم نے جس شارٹ کوشن کرنے ہیں اور ہم سیکیوز کرنے ہیں ڈیفنیشنز کرنے ہیں ڈیفنیشنز یہ آگئی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارا آج جو ہے کولینیر پوائنٹس تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کولینیر پوائنٹس کیا ہوتے ہیں کولینیر پوائنٹس ہوتے ہیں کہ دو سیٹ آف پوائنٹس which lie on the same line ایسے پوائنٹس جو سیم لائن کے اوپر لائن کریں تو یہ ڈیاگرام آپ لوگوں نے بنانی ہے اور دو سیٹ آف پوائنٹس which do not lie on the same line جو ایک لائن کے اوپر لائی نہ کریں کوئی یہاں لائی کرے کوئی یہاں لائی کرے کوئی یہاں پہ ہو کوئی نیچے ہو ٹھیک ہے تو انہیں ہم کہتے ہیں non-kولینیر پوائنٹس ٹھیک ہے جی اردو میں ہم کولینیر کو بولتے ہیں ہم خط نقاط اور non-kولینیر کو غیر ہم خط نقاط یہ ہو گیا next دیکھتے ہیں اچھا جی ہم نے کورنیر جو میٹری بھی ڈسکس کر لی کولینیر بھی ڈسکس ہو گیا non-kولینیر بھی ڈسکس ہو گیا آپ ویڈیو کو روپ کر وہ سکرین چھوٹ بھی لے سکتے ہیں لکھ بھی سکتے ہیں ڈیفنیشن کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جی ٹرائینگل کی ویریس ٹائپس ٹرائینگل ہمارے پاس ہوتی ہے جی ایکوی لیٹرل ٹرائینگل اچھا ٹرائینگل پہ میں ایک سیپرٹ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا ٹرائینگل میں سے بہت زیادہ ایم سی کیوز آتے ہیں تو ویڈیو بہت لانگ ہو جائے گی آج جسٹ ڈیفنیشن کو ڈسکس کرتے ہیں تو ایکوی لیٹرل ٹرائینگل کیا ہوتی ہے نام سے ظاہر ہے ایکوی لیٹرل ایسی ٹرائینگل جس کی تمام سائیڈز ایکوال ہوں تو یہ پیپر میں لکھ کے بھاگ آگے تو دو نمبر مل جائیں گے نہیں ملیں گے جب تک آپ ڈائیگرام نہیں بناو گے ڈائیگرام ہر اس کے ساتھ لازمی بنایا کریں تو یہ ایکوی لیٹرل کی ڈیفنیشن ہے ایکوی لیٹرل میں کیا کہتا ہے ایک ٹرائینگل انویج تیمجرمنٹ آف آل سائیڈز آر ایکوال ان لیندھ ڈائیگرام دیکھتے ہیں اس کی تو آپ ایک ٹرائینگل ڈرا کریں ٹھیک ہے فور سنٹی میٹر فائف سنٹی میٹر ثری سنٹی میٹر تو یہ دیکھیں ساری سائٹ جو اے بی سی ہیں وہ ساری کیا ہیں یہ بھی فور ہے یہ بھی فور ہے یہ بھی فور ہے تو آپ یہاں پہ لکھئے گا یہ اس کے نیچے آگے تو اے سی آپ ایسے لکھئے گا اے سی از ایکوال ٹو بی سی از ایکوال ٹو اے سی بی سی اور اے بی تو اے بی یہ سارے آپس میں ایکوال ہیں تو یہ میٹھمیٹیکل لکھنا لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو دو نمبر کون نہیں دے گا ٹھیک ہے اچھا جی نیکس ہمارے پاس شارٹ کوشن ہے وہ ہے سکیلین ٹرائینگل سکیلین ٹرائینگل ہمارے پاس وہ ہوتی ہے ایسی ٹرائینگل جس کی تمام سائٹس ڈیفرنٹ ہوں میرمنٹ کے اندر تو کیسے بنے گی ڈائیگرام دیکھیں تو ایسی ٹرائینگل جس کی تمام سائٹس ڈیفرنٹ ہوں تو ایک میرمنٹ دیکھیں آپ لوگ 3 سنٹی میٹر لے لیں دوسری دیکھنے میں بھی ایسے پتا چلے دیکھنے میں بھی پتا چلے کہ واقعی تینوں ڈیفرنٹ ہیں تو ڈائیگرام بنا کے اے بی سی کا نام دے دیں یار اس میں مسئلی کوئی نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس اے بی آگیا 3 سنٹی میٹر بی سی آگیا 5 سنٹی میٹر اور اے سی آگیا 7 سنٹی میٹر ٹھیک ہے چھیک تو اس طرح ڈائیگرام لازمی بنایا کریں 3rd side has different length 2 sides same ہو length میں 3rd side different ہو تو یہ دیکھیں 2 sides same ہے length میں ٹھیک ہے جی یہ بھی 5 یہ بھی 5 a b اور a c دونوں same ہے while 3rd side has different length تیسری side کی لمبائی different ہو سکیلین میں ہم نے کہا تھا تینوں different ہو ایکوی لیٹرل میں ہم نے کہا تھا تینوں برابر ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کی definition اور یہ آپ لوگوں کا ڈائیگرام آپ لوگ سکرین شارٹ اس کو لے سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس جو شارٹ قویسٹن ہے کہ وہ ہمارے پاس ہے right angle triangle اور square ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں right angle triangle کونسی ہوتی ہے بھئی ایسی triangle جس میں ایک angle 90 کا ہو تو right angle triangle ہمارے پاس کیا ہوتی ہے triangle in which measurement of one angle is equal to 90 degree اور بتائیے گا کہ یہ triangle a b c ہے اور میں b point پہ 90 بنا رہا ہوں یا بنا رہی ہوں ٹھیک ہے mention کیجئے گا کہ angle b is equal to 90 degree diagram بنائیں ٹھیک ہے آپ کی writing ٹھیک ہو definition لکھی ہو mathematical اس کی show کریں تب دو نمبر ملتے ہیں ہمیں نہیں ہوتا بچوں کو پتی نہیں ہوتا کہ right angle triangle ہے کیا لکھ رہے ہوتے ہیں آپ اس میں مسئلہ ہوتا ہے لکھتے ہیں جی one angle is equal to 90 بھئی کس میں one angle 90 ہو تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے next ہمارے پاس short question جی square square ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہتا ہے quadrilateral اچھا quadrilateral کیا ہوتا ہے quadrilateral ہوتا ہے four sided shape ٹھیک ہے rectangle ہے quadrilateral کہو گے square ہے چار shape ہیں چار کونے ہیں quadrilateral بولو گے parallelogram ہے quadrilateral بولو گے کوئی بھی چیز جس کی چار sides ہیں اسے quadrilateral بولو گے تو square کیا ہوتا ہے کہتا ہے ایک ایسا quadrilateral ہے ایک ایسی چار sides والی shape ہے جس میں opposite sides are congruent اور opposite sides are parallel opposite sides بھی congruent ہیں opposite sides بھی sides parallel بھی ہیں ٹھیک ہے اور each angle اس کا جو ہے وہ 90 کا ہے اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایسا quadrilateral جس میں measurement of all sides equal in length ٹھیک ہے ساری sides برابر ہوں square کیا ہوتا ہے مربع ٹھیک ہے جی جس کی چاری sides کیا ہوں برابر ہوں ساری sides برابر ہوں تو اس میں یہ دیکھو نہا بھی 90 یہا بھی 90 یہا بھی 90 یہا بھی نہیں تو پتا ہونا چاہیے square کے اندر right angle کتنے ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں 90 90 90 ٹھیک ہے جی تو یہ 90 90 کے چار angle ہوتے ہیں اس کے اندر تو square وہ ہوتا ہے جس کی ساری sides آپس میں برابر ہوں بھئی یہ square shape ہے یلو جی اور بتاؤ یہ ہمارے پاس square shape ہے ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس یہ done ہو گیا اب ہم MCQs کو دیکھتے ہیں اچھا جی پہلا MCQs ہمارے پاس ہے وہ کہتا ہے a line has two end points میں آپ کو line کا بھی بتا دیتا ہوں line segment کا بھی بتا دیتا ہوں ray کا بھی بتا دیتا ہوں یہ دیکھو جی ray ہمارے پاس ہوتی ہے کچھ ایسے تو ray کا ایک end point ہوتا ہے یہ والا یہ دیکھو وہ تو جاری ہے وہ تو arrow ہے وہ تو continue ہوئے یہ point ہمارے پاس تو ray کا ایک end point ہوتا ہے یاد رکھ لیں line line تو ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے بھائی یہ دیکھیں یہ بھی جاری وہ بھی جاری کوئی end point نہیں ہوتا line segment سیگمنٹ بولتے ہی portion کو ہیں حصے کو بولتے ہیں تو یہ دیکھو جی اس کے دو end point ہوتے ہیں line segment کے دو end point ہوتے ہیں line کا کوئی end point نہیں ہوتا ray کا ایک end point ہوتا ہے اب آپ لوگ MCQs کو ڈسکس کرلیں وہ کہہ رہے ہیں a line has two end points line کے دو end point ہوتے ہیں کیا line کا تو کوئی end point نہیں ہوتا یہ ہو گیا false a line segment has one end point line segment کا one end point ہوتا ہے نہیں جی لائن سیگمنٹ کا ون اینڈ پوائنٹ نہیں ہوتا لائن سیگمنٹ کے ٹو اینڈ پوائنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد کہتا ہے اے ٹرائیانگل is formed by 3 یہاں تک تو بات ٹھیک تھی ٹرائیانگل تین پوائنٹوں سے بنتی ہے ٹھیک ہے لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں کولینئر پوائنٹ کولینئر وہ ہوتے ہیں جو ایک ہی لائن پر لائی کریں یہ لو جی ایک ہی لائن کی اوپر آگایا بنا وہ ٹرائیانگل بنے گی ٹرائینگل بنتی ہے تین پوائنٹ سے بنتی ہے لیکن تین نون کولینئر سے ایک وہاں پڑھا ہے ایک وہاں پڑھا ہے ایک وہاں پڑھا ہے تب جا کے ٹرائینگل بنتی ہے ٹرائینگل is formed by three نون کولینئر کولینئر نہیں آتا یہاں پہ اس لئے فالس ہے Each side of a triangle has two کولینئر sides کہتا ہے ہر ٹرائینگل کی دو کولینئر sides ہوتی ہیں بلکل ٹھیک ہے آگے ہمیں کہہ رہے ہیں جی The end point of each side of a rectangle Rectangle کے تمام sides آپس میں کولینئر ہوتی ہیں ہاں بھئی آمنے سامنے والی برابر ہوتی ہیں ٹھیک ہے All the points that lie on x-axis are کہتا ہے x-axis پہ lie ہونے والے تمام points کولینئر ہوتے ہیں کولینئر کی ڈائیگرامی ہم نے پہلے یہی پڑھی ہے ٹھیک ہے جی x-axis پہ lie ہونے والے تمام points کولینئر ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہو گیا آگے ہمیں کہتا ہے origin is the point origin ہی وہ point ہے جہاں پہ دونوں axis آپس میں ملتے ہیں آپس میں separate ہوتے ہیں بلکل origin ہی وہ point ہے یہ ہوتا ہے origin ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے axis بنایا ہے یہ x-axis x-axis یہ y-axis تو origin ہی وہ point ہے جہاں سے axis آپس میں الگ ہوتے ہیں y-axis ادھر x-axis ادھر تو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو یہ ہماری چیزیں تھیں جی جس کو ہم نے discuss کیا definitions کو اور یہ ہمارے آپ کے true false ہو گئے اور آپ کے mcqs ہو گئے سارے ہیں